الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی رسولِ کریم معذر صحابی حضرات سیاسی اپرا تفری کے وجہ سے اور اینی بہران کے وجہ سے ہماری معیشت کو مسلسل نقصان ہو رہی ہے اور ان سیاسی لڑائیوں کا جو سر سے خراب اثر ہے وہ سیاستانوں کی وجہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ اور محکمیں اور اداروں پر ہونے کی وجہے غریب انسان پر زیادہ پڑتا ہے یعنی جب بھی کرائیسز ہو تو معیشت بیٹھ جاتی ہے روزگار ختم ہوتا ہے مارکٹ بن ہو جاتی ہے روپیہ کی قدر میں کمی آ جاتی ہے سٹاک ایکسچینج متاثر ہوتا ہے لوگوں کے لیے کانے کے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں بنیادی طور پر ہم سوچتے ہیں ان غریب عوام کے لیے جو اس وقت سیاستانوں کی آپس کی لڑائیوں کے وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں الیکشن اس وقت اہم موضوع ہے اور ہمارا موقف یہ ہے کہ الیکشن ایک پارٹی یا دو پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف پی ڈی ایم اور پی ڈی آئی کا مسئلہ نہیں ہے ہم سب اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ہم سب اس کا سٹیک ہورڈل ہے اور اس لیے ہماری دلچسپی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے وہ تاریخ مقرر ہو جو سب کو قابل قبول ہو جو فیزیبل ہو ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ ایک صبح میں الیکشن ہو پھر دوسرے صبح میں الیکشن ہو پھر جنرل الیکشن ہو کہ اب پاکستان موجودہ حالات میں اس کا متحمل ہو سکتا ہے اس لیے ہم بہت مخلصانہ تجویز دیتے ہیں کہ راستہ ایک ہی ہے کہ مرکز میں اور صبحوں میں نگران حکومت قائم ہو جائے اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم اہنگی ہو دائلاغ ہو یہی ہمارا موقع ہے جناب سراجل ایک سوال آپ سے پوچھنا جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان طریقے انسان پر دوسری طرف اتحادی جماعتیں ہیں اتحادی جماعتوں کی ایک جو سیاسی جماعتیں جمعیت علماء اسلام وہ پی ٹی آئی کو سیاسی اسٹیک اولڈر مانتی ہی نہیں باقی جو جماعتیں اتحاد میں وہ کہتے ہیں کہ ہی مذاکرات ہونے چاہیے سیاست میں دروازے پر نہیں ہونے چاہیے لیکن جیو آئی کا موقع ہے وہ سیاسی اسٹیک اولڈر پی ٹی آئی کو نہیں مانتی تو وہ ان سے مذاکرات کرنا نہیں چاہتی ہیں تو ان کے اس موقع سے نہیں سمجھتے ہیں کہ سارے معاملے میں خلل پیدا ہو جائے گا صورت جال بیٹر کرتے ہیں لیکن ہم نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ہم جماعت اسلامی ہیں اور نئی سیاست اور الیکشن اور جمہوریت پی ٹی آئی کا نام ہے اس میں تمام سیاسی جماعت اسٹیک اولڈر ہیں تو ہمارا شروع سے موقع تھا کہ الیکشن جب بھی ہو اس کے لئے تمام سیاسی جماعتوں کی مشاہورت ضروری ہے باقی پی ڈی ام کے اپنے پارٹیوں کے درمیان اختلافات مذاکرات پر یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے ہم تو ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں کہ ایک الیکشن ہو جس پر سب کا اتفاق ہو جائے ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ نے چونکہ ایک بیڑا اٹھایا تھا سیاسی لوگوں سے مذاکرات کا عمل شروع کیا تھا کتنے لوگوں سے مذاکرات ہو چکی ہیں اب تک اور رسپونس کیسا ہے آپ کو اس وقت تا پی ڈی ام اور پی ٹی آئی سے بات ہوئی ہے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور سب کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بنگلی میں ہیں اور اس بنگلی سے نکلنے کا راستہ الیکشن پر ڈائل آگ ہے